آلرائیٹ تو بھائی آج کیسے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے آپ نے پائی نیٹ ورک کو جو ہے وہ جوئن کرنا ہے اس پر اکاؤنٹ کی طرح کرنا ہے مکمل جو ہے سٹیپ جو ہے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ فرسٹ آفال بھائی جب آپ پائی نیٹ ورک کو جو ہے پلے سٹور سے جو ہے وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لوگے میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں پلے سٹور پر یہ جو ہے اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی یہاں پر میں ابھی اپنا پلے سٹور جو ہے وہ اوپن کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تھا کہ جو ہے یہاں پر پائی نیٹ ورک کی جو اپلیکیشن ہے اس کی ایڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو جائے یہاں پر میں دیکھتا ہوں پائی نیٹ ورک ٹھیک ہے پائی نیٹ ورک اس کی جو اپلیکیشن ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے پلے سٹور سے مل جائے گی اور پاکستان میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اور چل بھی رہی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پر اوپن کر لینا اوپن جب آپ کریں گے تو سب سے پہلے جو اس کا انٹرفیس ہے وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کرسر کے نیچے اس کا جو انٹرفیس ہے وہ کچھ اس طرح کا آئے گا فرسٹ میں آپ نے کنٹینیو ویڈ فیس بک اور کنٹینیو ویڈ فون نمبر دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کو چوز اگر میری ریکومینڈیشن دیکھیں تو کنٹینیو آپ نے ویڈ فون نمبر کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کرو گے تو یہ آپ کو لے جائے گا اس والے پیج پر یہاں پر آپ نے اپنی کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے اس پر آپ جب کلک کرو گے تو آپ کی کنٹری والا آپشن آ جائے گا اور آپ نے پاکستان سے ہو یا کسی اور کنٹری سے ہو وہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور کنٹری کوڈ خود بخود یہاں پر سیلیکٹ ہو جائے گا آپ کے پاس اور فون نمبر دیکھ کر آپ نے اس کو گو پر کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر اس پر کلک کر لوگے اور پھر آگے آپ کے پاس یہ والا آئے گا آپشن یہاں پر آپ نے سیٹ اپ یور پاسفرڈ پاسفرڈ یہاں پر آپ نے کچھ اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ فرس میں کیپیٹل لیٹر ٹھیک ہے دین سمال لیٹر پھر جو ہے وہ اس کے بعد ڈیجٹس بغیرہ ایڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے اور ایٹ کریکٹر کا آپ کا سٹرونگ پاسفرڈ مکس ہونا چاہیے ایٹ کریکٹر سے کم جو ہے وہ آپ کا پاسفرڈ نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو سبمیٹ کر دینا ہے جب آپ سبمیٹ کرو گے تو نیکس پر جو آپ کے پاس سکرین آئے گی وہ کچھ یہ ہوگی یہاں پر آپ نے فرس نیم دینا ہے مطلب اب جیسا کہ میرا نام یہاں پر کٹھا کر لکھ دیں یہاں کٹھا کر لکھنے کے بعد لاشپر کوئی ڈیجٹس ایڈ کر دیں ٹھیک ہے ایک دو تین سیکنڈ میں یہاں پر آپ نے کیپچا کلیر کرنا ہے کیپچا جب آپ کلیر کر لوگے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے یہاں پر آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے نیکس کر دینا ہے اس کے بعد جو سکرین آئے گی آپ کے پاس وہ انوائٹیڈ یوں ٹھیک ہے آپ نے انیمیٹیشن کورڈ جب یہاں پر آپ سکرین پر آپ کے پاس یہ آئے گا آپ نے انیمیٹیشن کورڈ یہ جو ابھی میں یہاں پر سکرین پر دکھا رہا ہوں سیم ایز ایز یہی لگانا ہے کچھ بھائیوں نے بھائی یہ کہا تھا کہ بھائی جو بندہ انیمیٹیشن کورڈ جس کا ابیوز کر رہے ہوگر وہ چھوڑ جائے گا تو کیا آپ کا مسئلہ کوئی خراب ہوگا نہیں بھائی آپ کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوگا آپ جو مائننگ کر رہے ہو مائننگ کی سپیڈ میں فرق بڑھے گا نہ کہ آپ کا جو کیا ہوا کام ہے اس پر کوئی فرق بڑھے گا اب انیمیٹیشن کورڈ ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس جو سکرین آئے گی وہ ہوگی یہ جو بھی میں اپنی موبائل کی دکھا رہا ہوں فرسٹ او فال بھائی آپ کو اس کا سٹارٹ اپ ٹور جو ہے وہ کروائے گا تو جسٹ آپ نے اس کے یہ جو گرین سا بٹن ہوا ہوئے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس پہلے بلینک ہوگا مطلب گری کلر کا ہوگا اور جب یہ گرین ہو جائے گا آپ کی یہاں پر مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی اب جیسے کہ اور ہر چوبیس گھنٹوں بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے اپلیکیشن کو کہ یہاں پر آپ کے پاس مائننگ سٹارٹ ہے یا نہیں ہے ویسے تو یہ اپلیکیشن جو ہے وہ نوٹفکیشن دے دیتی ہے لیکن آپ نے خود یہ بیسیکلی چیک کرتا ہے کہ آپ روبوٹ تو نہیں ہو خود یہ مائننگ جو ہے وہ کسی سسٹم سے تو نہیں کروا رہے ہیں خود کر رہے ہونا ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن یہ چیز ویریفائی کرتی ہے تو تین دین لگاتار بھائی آپ نے اس کے اوپر جو ہے مسلسل مائننگ کرنی ہے ٹھیک ہے ہر چوبیس گھنٹوں بعد یہ گرین اس کو گرین رکھنا ہے یہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو گرین رکھنا ہے اور ایک چیز یہاں پر میں آور کلیر کر دوں یہاں پر اگر میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کی لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں پروفائل جو ہے پروفائل میں اگر آئیں گے کاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بھائی آپ کی جو ہے وہ ایسے ہی ایسی چیز آپ نے رہنے دینی ہے اس کو چینج نہیں کرنا مسلسل آپ کے پاس جو ہے وہ دس پندرہ دن جو ہے وہ دیتے ہیں کہ بھائی دس دن تک آپ اس کی جو مائننگ کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنی ڈیلز اسی دوران چینج کرنی ہے اگر کرنی ہوئی بھی تو آپ کر سکتے ہیں وگرنا آپ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز چینج نہیں کر پائیں گے سیکنڈ مین ٹھنگ موبائل پر اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے فیس بک ویریفکیشن لازمی کرنی ہے جیسا کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پاسورٹ پر بھی میرے ٹک لگا ہوا ہے گرین کلر کا اور تو یہ دو چیزیں جو ہے آپ نے لازمی ویریفائی آپ نے یہاں پر کروانی ہے فون نمبر کی ویریفکیشن یہاں پر کلیر لی نیسے لکھتا ہے یہ فون نمبر for this account is unverified you will need to verify your number in order to claim the coins you mine ٹھیک ہے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کوئن رسیب کرنی ہے تو اس صورت میں آپ کو یہ نمبر ابھی ویریفائی کرو خیر اس چیزوں کو ابھی فیلحال چھوڑ دیں اگر میں اس پر ویریفائی پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں کیا سین ہے یہ دیکھیں یہ صرف ابھی کچھ کنٹریز یہاں پر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اسرائیل وغیرہ یونیٹی سٹیڈ یونیٹیڈ کینگڈم یہ تین چار ابھی کنٹریز آ رہی ہیں اس میں ویریفکیشن کے لیے ابھی وہ اس لیے ہیں کیونکہ ان میں یہ جو کرنسی جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ان میں کرنسی یہ یوز ہو رہی ہے ابھی جب پاکستان میں یہ لانچ ہو جائے گی بلکل یوز ہونے لگ جائے گی ٹھیک ہے تو تب بھی یہ یہاں پر ویریفکیشن کا اپشن پاکستان کبھی یہاں پر امید ہے کہ آ جائے گا ٹھیک ہے فیلحال اس میں میرا جو ہے وہ نظریہ یہاں پر یہ تھا فیلحال اب اس کو اپڈیٹ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویریفکیشن کروانے کے بعد فیس بک کی اپڈیٹ آپ نے کر دے رہے ہیں کریکٹ کر کے اس کو یہاں پر سیو کروا دیں ٹھیک ہے سیو کر دیں فیلحال یہاں پر آپ کا بھئی اکاؤنٹ جو ہے وہ بن جائے گا اور اس کے بعد آپ نے بس 24 گھنٹوں بعد یہاں پر اس کی جو مائننگ ہے ٹھیک ہے وہ گرین اس کو سائن کو رکھنا ہے اور اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے پیسے بنیں گے زیادہ سپیڈ سے بنیں گے سارٹنگ میں جب آپ اکیلے ہوگے تب جو ہے یہ سلو ہوگی لیکن اب اس کی جو انکریز کرنے کی سپیڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا طریقہ کیا ہے تو فیلحال ابھی کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا ٹیک کیا